السلام علیکم کیا حل چالیں سب کے امید کہتا ہوں سب دوست خیریس ہوں گے اور کافیڈ میں ڈریڈ کر رہے ہوں گے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے بوم کریش کے انیلسی میں ویٹ کر رہا تھا تھوڑا تھا نا کہ سیٹ اپ جو ہینا وہ بن جائے پھر میں آپ لوگ کو دینا ویڈیو بنا کر رہا ہوں اس لئے تھوڑی فیادی ویڈیو لیٹ ہے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس سے بہلے چینل کو جلدی سے سب سکرائب کر دیں اور جانب آئیکن کو پریس کر دیں اگر میں بات کروں میں کریش فائف انڈر کی تو یہ والا ایریا تو میں نے کل آپ لوگوں کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے مارکٹ وہاں سے یم رم دیچے جانب وہ آئی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر اب بھی کی بات کریں نا تو یہ جو ایریا نا یہ والا یہ بیسیکلی بنتا ہے اس والے سٹکچر کا ری ٹیسٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا بریک اوٹ بنتا اور یہ ری ٹیسٹ جو اب مارکٹ جانب وہ کرے گی ٹھیک ہے دیکھیں ایک چیز آپ لوگوں نے جانب وہ یاد رکھنی ہے یہ جو ری ٹیسٹ ہے نا اس کا پوائنٹ بنتا ہے ایٹ نائنٹی یعنی کہ آٹھ سو نوے اور نو سو تین اگر تو آپ لوگوں نے ایگزیکٹ یہ والا ایریا مارک کرنا ہے تو اس سے زیادہ اس کا ویٹ نہیں کرنا ہے اکثر مارکٹ جب ری ٹیسٹ کرنے جاتی ہے تو مارکٹ بعض زفعہ اپنے ری ٹیسٹ سے تھوڑا سا اوپر نیچے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ جو نا ریزن میں آپ لوگوں کو کشی دین جو نا وہ ڈیٹیل کے اندر جو نا وہ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ایریا سپائک کے لئے بیسٹ ہے اور سیکنڈ اگر مارکٹ آپ لوگوں کا یہ والا ایریا بریک کر دیتی ہے تو پھر یہ والی ڈرینڈ لائن جو نا یہاں سے مارکٹ آپ لوگوں کو سپائک جو نا وہ دے گی ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگی پھر اگر مارکٹ آپ لوگوں کا یہ والا ایریا بریک کرتی ہے پھر یہ والا ایریا بریک کرتی ہے پھر یہ والا ایریا آپ لوگوں کا اس ٹائم کا سب سے زیادہ سٹرانگ ریزسٹنس جو نا وہ پوائنٹ ہے یہاں سے مارکٹ آپ لوگوں کو جو نا وہ سپائک جو نا وہ دے گی لیکن امید ہے کہ یہاں سے اور یہاں سے آپ لوگوں کو آج کے دن کا ٹارگٹ آپ لوگوں کا مارکٹ کمپلیٹ پروان دے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جہاں پہ مارکیٹ ابھی ہے نا یہاں پہ سچ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز جو ہے نا تھوڑی اسی پوسیبل ہے یہ والی ٹھیک ہے اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ والا پوائنٹ مارکی ہے کہ مارکیٹ یہ والا جو پوائنٹ ہے نا آپ لوگوں کا اس کو کچھ اس طرح سے جو نا وہ ریسپیکٹ مارکیٹ دے سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لنگا سٹرکچر بن ہے یہاں پہ اس کا جو نا وہ ریٹیسٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو کرنا ہے ٹریڈ تو آپ لوگوں کو مارکیٹ کو کیا کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ اگر یہاں پہ آتی نا تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں کا تقریبن بنتا ہے کوئی 265 265 اور یہ کتنا ہے 271 یعنی کہ یہ ٹوٹل ملا گیا آپ لوگوں کا چھ بپ کا ایریا بنے گا پانچ بپ پر ایسر لگانا اور اس سے زیادہ اس کو ہولڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر مارکیٹ یہ والا ایریا بریک کرتی ہے تو ہم لوگ مارکیٹ کو یہاں سے دیکھیں گے یہ والا ایریا 311 سے لے کے 321 تک یہ والا ایریا یہاں سے رکھ لے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ مارکیٹ کو یہاں سے ایریا آپ لوگوں نےaroundی میں اس وقت کی کرنی ہے میں اس وجہ سے کرنے سے میں ہوں کی مارکیٹ یہاں پہ بھی جو اس ایریا بھی ایچوس ایک very جیسے مارکٹ آپ لوگ کی یہاں پہ آئے گی تو مارکٹ آپ لوگ کی ایکزیکٹ اس والے زون کے اندر آجے گی تو یہاں سے پھر سپائک کے چانسز ہیں لیکن تو دا پوائنٹ میں آپ لوگ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کو ٹریڈ کرنے اس سے زیادہ جو ہے نا اس کو ہولڈ نہیں کرنے کیونکہ یہ بہت زیادہ نیچے آگیا اور تو کسی بھی ٹائم کل کینڈل بھی کچھ ڈی ون کی ویسی لگی ہے تو یہاں سے یہ بھائی میں نکل سکتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بھوم تھوزن کی بات کروں تو یہ سادہ سی ایک سمپل سی ٹرینڈ لائن آپ لوگ لگائیں ٹھیک ہے اس ٹرینڈ لائن کا جو ہے نا وہ ویٹ کریں جہاں پہ مارکٹ اس ٹرینڈ لائن کو ٹچ کرے گی وہاں پہ آپ سپائک کے لئے ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساسو پنتالیس سے ساسو چالیس کے بیچ یہ ساسو پنتالیس سے یہاں تک ایریا بنے گا جیسے یہ ٹیل بریک ہوئی فوراں سے آپ لوگوں نے مارکٹ سے دور ہو جانا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ ٹرینڈ لائن بریک ہوتی ہے تو مارکٹ آپ لوگوں کی یہاں سے نیچے پمپ کرے گی یعنی کہ نیچے گر جائے گی ٹھیک ہے اگر مارکٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے سپائک لینا ہے تو جیسے مارکٹ اس ٹرینڈ لائن پہ آئے گی پانچ بھی پیسل کے ساتھ آپ لوگ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جیگر میں بات کروں نا بوں فائف انڈڈ کی تو آپ لوگ دیکھیں ذرا یہ جو مارکٹ نے ہائی لگایا تھا لو لگایا تھا نا اس ٹریکچر کا مارکٹ کل وہاں سے جو نا وہ اوپر گئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پوائنٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا یہ پوائنٹ امپورٹنٹ تب ہوا جب مارکٹ نے یہاں پہ سٹرکچر بنایا آپ لوگوں گئی یہ والا ٹھیک ہے یہ سٹرکچر بنایا مارکٹ نے اور اس ٹریکچر کو بریک کر کے ریٹسٹ کر کے مارکٹ آپ لوگوں کی اوپر گئی ٹھیک ہے ابھی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو یہ والا جو پوائنٹ آنا آپ لوگوں کا یہ اچھا پوائنٹ ہے ابھی ابھی مارکٹ آپ لوگوں کی اسی پوائنٹ سے جو ہے نا وہ یہ والا پوائنٹ میں نے مارکر کر رکھتا 503 سے لے کے 690 ٹھیک ہے اچھا اب پھر مارکٹ نے یہاں سے بائے جانا ہے نا تو مارکٹ ایک کام کرے گی مارکٹ کیا کرے گی کہ مارکٹ آپ لوگوں کا یہاں پہ نا سمپلی جو ہے نا وہ ایک چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر ایویڈنس والا ایک رینج جو ہے نا وہ بنا دے گی جس کے اندر باہر زیادہ ہوں گے اور سیلنرز کم ہوں گے اور پھر مارکٹ اس ایریا سے اوپر جو ہے نا وہ جا سکتی ہے اور پھر یہ ایریا آپ لوگوں کا پروپر ہی ٹیسٹ ہوگا مارکٹ اس کو ٹیسٹ کر کے اوپر جائے گی otherwise جانا وہ یہاں پہ ٹریڈ کرنے کا کوئی بھی جواز جانا وہ نہیں بانتا ہے ٹھیک ہے کوئی question ہوتا ہے آپ لوگوں کا مجھ سے ضرور پوچھ لیا گی